فرنس میں آمد سونی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سنما کریزی ساشو بات کرنے والا ہم لوگ سے ربھاس کے بارے میں اور ان کی فلم باہو بلی کے بارے میں اگر یہ میں کہو کہ باہو بلی فلم لینڈن کے البرٹ ہال میں دکھائی جائے گی اور یہ پہلی بھارتی فلم ہوگی جو دکھائی جائے گی وہاں پر تو آپ ضرور صدمے میں ہوگے شوق میں ہوگے لیکن ایک بڑی خبر سامنے آرہی جو مجھے لگا آپ لوگ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے بار بتا دو یہاں پر لینڈن کا روال ایلبرٹ ہال ابھی کا نہیں ہے 1871 میں یہ ہال بنا تھا یعنی کی قریبن قریبن 130 سال پرانا ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دو لینڈن کا روال ایلبرٹ ہال چھوٹا موٹا ہال نہیں ہے اس کے اندر 5544 کلسیاں رکھی ہے یعنی کی 55444 سیٹس ہے یعنی کی پانچ ساڑھے پانچ ہزار کے اوپر لوگ اس فلم کا مزہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کو بتا دو آخر کیا نیا ہے کیا سپیشل ہے برہباس نے خود شیئر کیا سوشل میڈیا پر کی ان کی فلم روال ایلبرٹ ہال میں دکھائے جائے گی لینڈن کے اور یہ پہلی بھارتی فلم ہوگی فورس انڈین فلم ٹیوی سکرین اور یہ 19 اپٹوبر 2019 کو دکھائے جائے گی اور اس کے ساتھ ہی نورمل فلم دکھائیں جائے گی ساتھ ہی آوکیسٹر بھی دکھا جائے گا لائیو آوکیسٹر جہاں پر فلم چلتی رہے گی اس کا جو موسیقل سکور ہے وہ پرفارم کیا جائے گا سامنے سامنے اگر آپ کو یاد ہو یا نہ ہو آپ کو بہت ہی اچھی بڑی جان پہ دینا چاہتا ہوں جب موسیق وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا پوست پردیکشن وغیرہ سب نہیں ہوتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا جب سنگرز یا ایکٹرز ایکٹرز گانا گاتے تھے اسی کے ساتھ میں موسیق ریکارڈ ہوتا تھا اس کے پہلے بھی کیسا ہوتا تھا جسے کی زیادہ جس میں ڈیالوگز نہیں ہوتے تھے پہلے کی فلموں میں جو کوائٹ یا سالین فلم جس کو ہم کہہتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا جب پبلک دیکھنے آتی تھی فلم تو وہاں پر لائیو آرکیسٹر رکھا جاتا تھا تاکہ پبلک کو آواز نہ سننے کو ملنے چلے گا لیکن موسیق ضرور ملنا چاہیئے تھا کیونکہ ایکٹرز کے آواز آتی ہیں تھی پہلے کی سالین فلموں میں تو یہاں پر یہ ایک اچھی بات ہوگی لائیو موسیق ہوگا اور ایکٹرز کے پرپورمنس اور آواز وغیر سنائے دے گی جو اپنے آپ میں کمال کی بات ہوگی جب پہل پرہ زمان میں جو ہوتا تھا وہ ہوگا لائیو آکیسٹر آپ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ بھی نہیں سمجھا تو ضرور گوگل کر لیجئے گا اور اولڈ فلمز کا لائیو آکیسٹر لیجئے گا آپ کو بہت چلے گا اور یہاں پر ایک ہولیوڈ فلم ہے آرٹس جو آئے تھا اس کو آسکر ملا تھا ریسنٹلی دوہ نسین ملی دوہزر بارہ میں سوری اس کے بعد میں پڑھ لیجئے گا یا دیکھ لیجئے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر آپ کو بتا دو کہ پربھاس آنوشکر شٹی اور ریان داکو بٹی اس فلم کا اس شو کا پارٹ ہوں گے اور وہی بات کرے پربھاس آنے والی فلم میں کہا نظر آنے والی فلم میں کہا نظر آنے والی فلم میں آپ کو بتا دو جل نام کی فلم تھی جس نے ڈریک کیا تھا آہ ہاں رادھا کرشنا کمار انہی کی آنے والی فلم جان اس میں نظر آنے کی سمبھاؤنا بہت ہے پربھاس کی جس کی شوٹنگ اٹلے میں شروع ہوگی تو فلال ہی خبر اس سے کتنے خوش ہے کہ روال البرٹ ہال میں پہلی بھاتے فلم دکھائے جائے گی وہ بھی بہو بلی وہ بھی 19 اکٹوبر کو اس سے کتنے کچھ ظلم بتائی ویڈیو اچھا لگا تو اس شانہ کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا با بای